آج فلسطینی شہید ہو رہا ہے اور تیس ہزار تک شہادتیں پہنچ چکی ہیں بارشیں ہوتی ہیں تو ان کے سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے بچوں کے لاشیں پڑی ہوئی ہیں ہزاروں کے تعداد میں وہ بچے ہیں جو شیرخار تھے اور آنے والی وقت میں ان کو یہ علم نہیں ہوگا کہ ہم کس کے اولاد ہیں کیا یہ انسانی حقوق نہیں ہے؟ کیا امریکہ اور مغربی دنیا کو اس انسانی حق کا احساس نہیں ہے؟ یہاں وہ حیوان بن چکے ہیں وحشی بن چکے ہیں اور اسرائیل جو درندگی ہے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں کس مو سے امریکہ اور مغربی دنیا آئندہ پوری دنیا میں انسانی حق کی بات کرے گا؟ شرم نہیں آئی گا ان کو اور اسلامی دنیا کے حکمرانوں کو بھی حیا کرنے چاہیے ان کی غیرت و حمیت کہاں چلی گئی ہے کہ اسلامی دنیا اس کو خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہے ان کو بھی اٹھنا چاہیے اور کھل کر اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ کھڑا ہو جانا چاہیے کسی قسم کے ان کو مفادات کا لحاظ نہیں رکھنا چاہیے دنیا کو اللہ نے قائم رکھنا ہے عزت اللہ نے دینی ہے رزق کا مالک اللہ ہے ترقی کا مالک اللہ ہے اور اللہ پر اعتماد شاید مسلمان حکمرانوں کا ختم ہو چکا ہے وہ سب دنیا کے حکمرانوں کو خداوں کو جانتے ہیں امریکہ کی خدائی کا انکار کر دیں اور اللہ کی خدائی کا اخرار کر دیں فلسطینوں پر مصیبت کم ہو جائے گی ہم نے تو ان کو ظلم کے حوالے کر دے درندوں کی موں میں چھوڑ دیا ہے کوئی اسلامی دنیا کا حکمران ہے جس کو کچھ تو حیاء آئے کچھ تو شرم آئے کچھ تو اپنے کلمی کے حیاء اُس کے پاس ہو بہت افسوسناک صورتحار ہے اس وقت کہ ہم سب دوگہ اتندار کی جنگ تو لڑ رہے ہیں لیکن ایک مسلمان قوم کی دو تین مہینے کے اندر تیس ہزار تک شہادت ہیں یہ بھی تو کوئی موں سے ایک گھر نہیں ہے کسی کے پاس بارش آتی ہے بارشوں کے اندر اُس کے ماں ہیں جو ہے اُس کے بچوں کو سنبھال نہیں سکتی کسی کو رحم نہیں آتا اُن کے حالت پر گھاس کھا رہے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے بچے گھاس کھاتے ہیں اور اُن کو پوائزنگ ہو جاتی ہے اور اُن مر جاتے ہیں اُس سے تو یہ کوئی حالت ہے جنگے میں ہو رہے ہیں اور ہم خاموش ہیں